بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹی فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی زبردست ونٹر سپیشل چکن کارن سوپ کی ریسپی تو جلدی سے نہ کرتے ہیں اس ریسپی کو سٹارٹ ایک برتن لے لیں گے پانی آج کر دیں گے ohпер ایڈ Half لیٹر تو یہاں پر ابھی جو میں چکن اس میں آج کر رہی ہوں نا یہ میرے پاس اس کو میں نے ڈی بون کیا تھا اس چکن کو تو اس کی پیسس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا تو میں اس کو آج کر دوں گی اس پانی کے اندر اور ساتھ ہی میں نے دو سے تین پیسس جو ہےنا وہ چکن کے لیے ہیں یہ دیچھیں میں نے تی تین پیس جو ہےنا اس میں چکن کے آج کر دیا ہیں ایک لیک کے ساتھ دو تھائی کے پیس میں نے اس میں آج کیے ہیں اور یہاں پر ایک چھوٹے سائز کا پیاز دو ہری مرچیں دو سے تین لسن کے جوے ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون ایڈ کر دیں گے ہم سالٹ ون ٹی سپون چکن پاورڈر ایڈ کر دیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم کوک کر لیں گے اس کو یہنی بنا لیں گے ہم تو اتنی دیر میں ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ایک کپ کورن لینے ہیں سویٹ کورن لینے ہیں جو کہ فروزن ہوتے ہیں میں تو فروزن ہی یوز کر رہی ہوں اور ان کو ہم پیسل میں ایڈ کر کے تو اس طرح سے کوٹ لیں گے اگر آپ چاہیں تو اب اس کو چوپر میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر گرائنڈر میں بھی اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں فورس ٹی بل سپون جو ہے نا کورن فلاورڈ لے لیا ہے اس کو پانی میں ایڈ کر کے نا ہاف کا پانی کے ساتھ اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھی ہم رکھ دیں گے ایک سائٹ پر یعنی بھی ہماری بہت اچھی طریقے کے ساتھ کھو چکی ہے دس سے پندرہ منٹ لگے تھے اور یہ دیکھیں بہت بردہ چکن تو ہاتھ لگانے سے بھی نہ ٹوٹ رہا تھا تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا ہم پانی سے نکال کر تو اس کو اس طرح سے ڈرین کر لیں گے اور چکن کے نا ہم ریشی چھوٹے چھوٹے سے کر لیں گے اور اس کو بھی ہم پانی میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو سویٹ کورن ہم نے کوٹ کے رکھے تھے پیسل میں ان کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون میں اس میں ایڈ کر دوں گے بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے نیچے سے فلیم کو ہم نے دوبارہ سے آن کر دینا ہے اچھا میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے تھوڑا سنا بلیک پیپر پاورڈر کم لگا تھا تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سالٹ اور بلیک پیپر میں نے ہلکا سا سالٹ جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں اگر آپ کا میاں زیادہ کھاتے ہیں جب اس میں بوائل آنے لگے ایک سے دو بوائل آج ہیں تو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے کارن فلاور جو کہ ہم نے پانے میں حل کر کے اس کو ایک سائیڈ پر رکھ دیا تھا تو وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اور سا ساتھ ہم نے چمچ بھی اپنا چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں لمس نہ بن جائیں ونٹر کا موسم ہے اس سوپ کو انجوائے کریں بہت ہی زبردست مزے کا تیار ہوا تھا تو یہاں میں نے ایک انڈا لے لیا ہے جس کو اچھی طرح سے پھینڈ لیا ہے اور آپ دیکھیں میں نے کچھ اس طرح سے اس کے بلکل لیئرز میں اس کو ڈالا ہے تاکہ اس کے بہت اچھے سے کرمز بن کر نکلیں تو اس کو ہم نے دس سے بارہ سیکنڈ کے لیئے بلکل بھی نہیں ہلانا ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو اس کے بعد ہم نے چمچ اس طرح سے چلانا ہے تو آپ دیکھیں کتنے زبردست اس کے جو ریشے ہیں انڈے کے وہ بھی نکل کر آئے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سکو کر لیں گے بہت ہی مزے کا یہ چکن کارن سوٹ تیار ہوا تھا آپ لوگوں نے اس ونٹر میں ضرور تیار کرنا ہے اس کو اور انجوائے کریں سردیوں کا موسم ہے گارنش کے لیے میں نے پارسلے جو ہے نا ویڈاوٹ لیوز ایڈ کی ہیں تو یہاں آپ اس کی جگہ نا فریش کورینڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویڈاوٹ لیوز تو یہاں پر لاسٹ پر بلکل میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون سویا سوس اور ون ٹیبل سپون سرکا ایڈ کر دیں گے بلکل لاسٹ پر ہم نے کرنا ہے ہلکا سا ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیں گے سرب تو سرب کچھ اس طرح سے کرنا ہے آپ لوگوں نے کے ساتھ آپ نے سویا سوس چلی سوس اور گرین چلیز کو جو سرکے میں ہم پہلے ہی بھی گو کر رکھتے ہیں اس کو کٹ کر کے آپ نے سرکے میں تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور ان کا کلر کچھ اس طرح کا لائٹ گرینچ سا ہو جائے گا تو یہ آپ نے ساتھ سرب کرنا ہے اور اسے بہت ہی زبردست اور مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے سوپ کا کسی بھی سوپ کے ساتھ آپ ان تینوں چیزوں کو سرف کر سکتے ہیں تو یہاں پر ابھی نہ ہم نے اپنا سوپ جو ہے وہ باول میں نکال لیا ہے گرنش کر دیں گے اور زبردست قسم کا چکن کارن سوپ ہمارا تیار ہے ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ لوگوں نے بہت ہی زبردست یہ سوپ کی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اتنا جلدی یہ تیار ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر نہ میں آپ لوگوں کو ایک ٹیپ دیتی چلو ونٹر کا موسم ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی دعوت ارینج کی ہے مہمان آ رہے ہیں تو یہ سوپ تیار کر لیں آپ یقین کریں ایک آئٹم جو ہے نا وہ بہت ہی آسانی سے آپ لوگوں کا تیار ہو جائے گا مہمان آئے سب سے پہلے مہمانوں کو سوپ سرف کریں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست مزے کا نا یہ سوپ تیار ہوا ہے اس کو ہم ٹرائے کرتے ہیں بلیو می گائز یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا ہاتھ نہیں رک رہا تھا اس سوپ کو پینے سے بہت ہی ٹیسٹی تھا اگر آپ لوگوں کو میری یہ چکن کارن سوپ کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز جانے سے پہلے آپ لوگوں نے مجھے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اوکے اللہ حافظ و عمر کے یاد ملتے ہیں انشاءاللہ